پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتانے والا ہوں اگر آپ کا محبوب آپ سے ناراض ہو گیا ہے آپ سے پیار نہیں کرتا آپ سے بات نہیں کرتا اس نے آپ سے بلنا جھلنا بات کرنا بلکل بند کر دیا ہے کسی اور کے چکر میں پڑ گیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں ایک ایسا نام جس کو اگر آپ لوگ صرف بیس بار پڑھ لیں بیس بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے چاہیں آپ کا پتی ہو آپ کی پتنی ہو یا آپ کوئی لڑکا ہو آپ کا پریمی ہو پریمی کا ہو یعنی جس سے بھی آپ لوگ محبت کرتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کے بعد وہ شخص کیسے آپ کی محبت میں بے چین ہو جائے گا آپ سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو جائے گا پاگلوں کی طرح ترپتے ہوئے آپ سے بات کرنے لائے گا آپ سے ملنے کے لیے آ جائے گا روتے ہوئے آپ کو کال کرے گا آج میں آپ کو ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ شاندار وظیفہ بتانے والا ہوں جس کو آپ لوگ ایک بار کریں گے اور ایک بار کے کرنے سے ہی آپ کا محبوب آپ سے پاگلوں کی ذرا بات کرنے کے لیے بیچائن ہو جائے گا آپ سے بات بھی کرنے لے گا تڑپے گا تمہارے آگے پیچھے بھاگا بھاگا پھرے گا چاہیں آپ کا شوہر ہو آپ کی بیوی ہو کوئی لڑکا ہو کوئی لڑکی ہو جس کے بھی دل میں آپ لوگ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں جس سے بھی آپ لوگ محبت کرتے ہیں اس نے آپ سے بات چیت کرنا بند کر دیا ہے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ختم ہو گئی نفرت پیدا ہو گئی ہے تو آج جو وظیفہ میں آپ کو جس طرح سے بتاؤں گا اس طرح سے آپ لوگ ایک بار اس وظیفے کو کر لینا صرف بیس بار ایک ایسا نام ہے جس کو آپ کو صرف بیس بار پڑھنا ہے یعنی کی بولنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کمال دیکھنا ہے کہ آپ کا پیار کیسے آپ کے پاس بولاموں کی طرح آ جاتا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے اس وظیفہ کرنے میں آپ کو ماتر ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھ کر دکھا دوں آپ کو ماتر پانچ منٹ لگیں گے اس وظیفہ کرنے میں پانچ منٹ کے اندر آپ لوگ اس وظیفہ کر لیں گے لیکن اس وظیفہ کرنے کا طریقہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتا دوں وہ نام بتا دوں کہ آپ کو وہ کونسا نام ہے کتنی بار پڑھنا ہے دیکھیں اس وظیفے کو جب آپ لوگ کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس میں کوئی وقت کی پاوندی نہیں ہے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ کر سکتے ہیں کسی بھی دن آپ لوگ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس وقت تو اس وقت کر لیں ویڈیو دیکھنے کے طرح بات کر لیں یا جب بھی آپ لوگ آمن کریں تب آپ لوگ کر سکتے ہیں اس وظیفے کو جب کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ لوگ پاک صاحب حالت میں ہو لیں نہاں دھو کر اس وظیفے کو کرنے کے لیے بیٹھیں دوسری بات جب آپ لوگ اس وظیفہ کو کریں تو خاموشی کے ساتھ کسی سے بھی بات چیز نہیں کرنی ہے خاموشی کے ساتھ اس وظیفہ کو کرنا ہے وظیفہ کرتے وقت کسی سے بھی بات چیز نہیں کرنی ہے تیسری بات جس جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگ اس وظیفہ کو کر رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک صاحب ہونا بہت ضروری ہے کسی جانماز پر بیٹھ کر کر لیں جانماز نہیں ہے تو کسی بھی ایسی جگہ پر بیٹھ کر کر لیں جہاں پر کسی طرح کی کوئی گندگی نہ ہو تو ان تین باتوں کو آپ لوگوں نے سمجھ لیا اب آپ لوگ جب اس وظیفے کو کریں گے تو جس کے لیے کر رہے ہیں اس کا تصور اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اس وظیفے کو آپ لوگ کرتے ہی دیکھیں گے کہ آپ کا پیار کیسے آپ سے پاگلوں کی طرح تڑپنے لگتا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے فون میسیج سب وہ کرنے لگتا ہے آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا آپ سے بات کرنے کے لیے بیتاب ہو جائے گا بس یہ چھوٹا سا کام آپ کو کرنا ہے کرنا کیا ہے جب اس وظیفے کو کریں تو سب سے پہلے شروع میں تین بار آپ کو درودے پاک پڑھنا بہت ضروری ہے درودے پاک اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر دکھائی جاریے اس درودے پاک کو آپ لوگ تین بار پڑھیں سب سے پہلے اس کے بعد آپ لوگ کو یہ ایک نام پڑھنا ہے میں ہندی میں آپ کو یہاں پر سب سے پہلے لکھ کر دکھا دوں اس کے بعد میں آپ کو اس کو پڑھ کر بتاؤں گا کہ آپ کو پڑھنا کس طرح سے جس طریقے سے میں اس کو پڑھوں گا اسی طریقے سے پڑھنے گا یا مانی ہو اس طریقے سے اس نام کو آپ کو بیس بار پڑھنا ہے پڑھنا کس طریقے سے تین بار شروع میں درودے پاک پڑھیں پھر اس طرح سے آپ لوگ ہاتھ میں گلنے کسی بھی چیز پر یا مانے ہو یا مانے ہو یا مانے ہو یا مانے ہو اس طریقے سے بیس بار پڑھیں اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درودے پاک پڑھنی ہے وہی درودے پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا ہے شروع میں اور آخر میں تین تین بار درودے پاک پڑھنی ہے بیچ میں اس نام کو آپ کو بیس بار پڑھنا ہے جب اس نام کو بیس بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو ایک بار اس شخص کا نام لینا ہے جس کے لیے اس وظیفے کو کر رہے ہیں اور تین بار آپ کو اپنے سینے پر فوق مار لینی ہے صرف اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھو گے جس کے لیے آپ لوگوں نے اس کو کر رہا ہے وہ کیسے آپ سے بات کرنے کے لیے بیتاب ہو جاتا ہے آپ سے ملنے کے لیے تڑپنے لگتا ہے آپ کی زندگی میں اور زیادہ عزت اور محبت کے ساتھ وہ شخص باپس آ جائے گا جس کے لیے بھی آپ لوگ اس کو کر رہے ہیں چاہیں لڑکے کے لیے کریں یا لڑکی کے لیے کریں اس وظیفے کی مدد ہے گیارہ دن کی یعنی کہ اس وظیفے کو آپ لوگ اگر آج کر رہے ہیں آج کریں گے کل پڑھ سو اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے اگلے دن اس کے اگلے دن اس طرح سے آپ کو لگتار گیارہ دن تک اس وظیفے کو کرنا ہے اس کی مدد گیارہ دن کی ہے اس میں ایک بھی دن کا انجا آپ لوگوں کو نہیں کرنا یعنی کہ گیپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس گیارہ دن سے پہلے ہی آپ کو اس کا ریزرٹ مل جائے گا لیکن اس کی مدد گیارہ دن کی ہے اس کی مدد کو پورا کرنا بہت ضروری ہے گیارہ دن آپ لوگ لگتار اس وضیفوں کر لیں آپ کا محبوب زندگی بھر کے لیے آپ کا ہو جائے گا زندگی بھر کے لیے اس کے اوپر اس کا اثر رہے گا تو دوستوں امید کرتا ہوں جس طرح سے آپ کو سمجھایا ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر آپ لوگ اس وضیفوں کرنا چاہتے ہیں آپ کا نیک اور جائز مقصد ہے نجائز رشتہ ہے نجائز مقصد کے لیے اس کا استعمال نہیں کرنا نیک رشتے کے لیے کسی کو پریشان کرنے کے لیے اگر آپ لوگ اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ابھی دل سے لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہو آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لکھ دیں اس کے بعد پورا یقین رکھ کر آپ لوگ اس وضیفوں کریں جس طرح سے بتایا ہے آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی تو شلیئے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ